السلام علیکم میں ہوں حسنین عباس اے آئی او یو ایڈورٹیزمنٹ کی جانب سے تو ڈیئر سروڈنٹس آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ رول نمبر سلپ میں ری اپیر والے کوڈ کیوں نہیں آ رہے ہیں اور یہ کب تک آ جائیں گے اور اس کے علاوہ ایک اور اہم بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پہلے کی طرح ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ آپ کو گھر بیٹھے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی تمام انفارمیشن ملتی رہے اور اگر آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ریالیٹیو کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کو کوئی سوال ہے تو اپنے نیچے کومنٹس میں مجھ سے پوچھ لینا ہے انشاءاللہ آپ کو اس کومنٹ پر ویڈیو میسج ملے گا یا پھر آپ کو اسی کومنٹ کے اندر ہی گائیڈ کر دیا جائے گا تو آئیے بغیر ٹیم ویسٹ کیے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو لیئر سٹوڈنٹ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں امپورٹنٹ بات کے حوالے سے کہ کچھ سٹوڈنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی ایک پیپر اس بار نہیں دے سکتے تو میں آپ کو اس حوالے سے کلیئر کر کے بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کوئی بھی پیپر سکپ کرتے ہیں تو مجودہ پاسنگ پالیسی کے مطابق اب آپ کا ری اپئر یا پھر اگین ری اپئر نہیں آئے گا بلکہ آپ کو اس سبجیکٹ میں ڈریکٹ فیل کر دیا جائے گا اور پھر آپ کو اس فیل سبجیکٹ کا اینیشنل سمسٹر یعنی کہ اضافی سمسٹر لگا کر آپ کو اس فیل سبجیکٹ کا انمیشن بھیجنا ہوگا اور پھر سے ہی دوبارہ اس سبجیکٹ کی تمام طرح ایکٹیوٹیز کرنا ہوگی کہ دوبارہ سے ہی اس سبجیکٹ کی اسائیمنٹ کو تیار کرنا ہوگا اور اگر آپ کی اس سبجیکٹ کی ورکشاپ ہیں اس کو بھی دوبارہ سے جوائن کرنا ہوگا اور آپ کو پیپر دینا ہوگا تو اس طرح آپ کے چھے منتھ بھی زیادہ لگیں گے اور آپ کو اس سبجیکٹ کی تمام ایکٹیوٹیز بھی دوبارہ کرنا ہوگی تو اگر آپ کسی بھی پیپر کو سکپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ پیپر کو سکپ نہ کریں کسی نہ کسی طرح آپ اس پیپر کو امتحانی سنٹر میں دینے کے لیے جائیں کیونکہ اب نیو پاسنگ پلیسی کے مطابقی ری اپیر اور اگین ری اپیر کو بالکل ختم کر دیا ہے تو اس لیے آپ کسی بھی صورت میں پیپر کو مس نہ ہونے دیں تو اب بات کر لیتے ہیں کہ رول نمر سلک میں کچھ غلطیاں آ رہی ہیں اس کے حوالے سے تو کچھ سٹوڈنز کا یہ ایشو آ رہا ہے کہ ان کی جو ری اپیر والے کوڑ تھے وہ رول نمر سلک میں نہیں آ رہے ہیں تو یہ زیادہ تر بی ایس اور بی بی ایس سٹوڈنز کا ایشو آ رہا ہے تو ایسے سٹوڈنز کو میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنا ریزلٹ چیک کرتے رہیں یا پھر اگر آپ نے ریویزن یا پھر گررکشن کی اپلیکشن دی ہو اور وہ سبجیکٹ ان فیوشچر آنے والے دینوں میں اس اپلیکشن کی وجہ سے کلیر ہو جائیں اور اس وجہ سے وہ آپ کی نئی رول نمر سلک میں نہیں آ رہے ہیں اور بعض دفعہ یہ ایرر بھی آ جاتا ہے کیونکہ یہ اونلائن سسٹم ہے تو اونلائن سسٹم میں ایرر آ جاتے ہیں تو یہ کچھ دنوں کے بعد اپ ڈیٹ ہو جائیں اور یہ ایرر بلکل ختم ہو جائیں اور آپ کی رول نمر سلک میں یہ ری اپیر والے کوڈ ایڈ ہو جائیں تو اگر آپ نے ریویزن یا پھر گررکشن کی اپلیکشن دی تھی تو آپ اس کے سٹیٹس کو چیک کرتے رہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے وہ سبجیکٹ کلیر ہونے کی وجہ سے نئی رول نمر سلک میں نہ آ رہے ہو اور اگر آپ نے کوئی بھی اپلیکشن نہیں دی تو پھر آپ ویٹ کریں چند دنوں کے اندر یونیورسٹی رول نمر سلک کو دوبارہ اپ ڈیٹ کر دے گی اور آپ کے ری اپیر والے کوڈ رول نمر سلک میں ایڈ ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ ایک اور ایشو یہ آ رہا ہے کہ کچھ سٹوٹنز کے دو مختلف کتابوں کے پیپر ایک ہی دن میں آ رہے ہیں تو یونیورسٹی نے جلدی میں رول نمر سلک کو آپ کے سی ایم اس پورٹل میں اپ ڈیٹ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ارر آ رہے ہیں تو اس کی آپ بلکل ٹینشن نہ لیں یہ جب رول نمر سلک کو اپ ڈیٹ ہوگی تو اس کو کریکٹ کر دیا جائے گا تو امید ہے میں نے آپ کو رول نمر سلک کے حوالے سے سٹوڈنز جو پریشان ہو رہے تھے اس کے حوالے سے کمپلیڈ گائیڈ کر دیا ہے تو آج کی ویڈیو کو یہی روکتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ